اسلام علیکم guys welcome to my other vlog تو آج ہے ہمارا اس کردو میں ایک اور دن تو آج کا جو ہمارا پلان ہے وہ ہمارا پلان ہے یہاں سے دیو سائی جانے کا تو دیو سائی کے لیے بہت مزا آنے والا ہے وہاں سردی بھی بہت اچھی ہے تو دیو سائی جانے سے پہلے مجھے یہاں پہ میرا ایک دوز بنا جو مجھے گھر میں لے کے آیا اور اس نے مجھے اس گھر کا ویزٹ کر آیا اور میں یہاں سٹیک کیا ہم نے ہم نے سٹیک کیا لکھ ہم نے سٹیک کیا ہم نے سٹیک کیا تو سٹیک کرنے کے بعد جو ہے نا ادھر اتنا کچھ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو ویلوگ میں ریکارڈ کیا جائے تو چلیں آئے آپ کو ہم یہ گھر ویزٹ کرواتے ہیں یہ ہے اس گھر کی مین انٹرنس صحیح ہے یہ اس کردو میں ایک ایریہ ہے اور یہ اس ایریے کے اندر جو گھر ہے یہ اس کی لوکیشن ہے اس کی مین انٹرنس ہے جب اس کی مین انٹرنس ہے ہم اندر آتے ہیں نا تو اس کی مین انٹرنس اندر آنے کے بعد کچھ نظارے اس گھر کے ایسے ہیں یہ دیکھیں کچھ ایسے نظارے ہیں تو جب یہ گھر کے اندر آتے ہیں گھر کے اندر آنے کے بعد جب ہم اس میں رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہیں تو اس دوست نے یہ فارمنگ کیوئی اپنی پوری یہ دیکھیں اس نے اپنی فارمنگ کیوئی ہے لائک اس کا یہ بزنس بھی ہے اور وہ یہاں پہ مچھلیاں وغیرہ اس نے جو یہاں کی فیمس مچھلی ہے یہ ساری اس نے اپنے فارمنگ کیوئی ہے تاکیس میں وہ مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں مچھلیاں پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نکلیں واپسی بار جانے کے بعد جب ہم ایسے سٹریٹ جاتے ہیں تو ہمیں ایک جو اسکردو کی خوبصورتی ہے پہاڑ اور یہ ٹریز تو خوبصورتی ہیں لیکن جو بیسک خوبصورتی ہے اسکردو کی جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاور اوپ دو وائلڈ ہے تو یہاں پہ مطلب فور تھاؤزن کسن کی فلاور ہوتے ہیں جو سب سے ایکسپینسی فلاور ہیں دے و سائی بھی ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں فلاور تو سمجھ لے کیا چاہید فلاور ڈے می بھی می بھی دیپنس سیٹمبر بھی جا رہے تو چلے آئیں آپ کو یہاں پہ ایسے ایسے فلاور دکھاتے ہیں جو آپ نے واقعی دیکھے بھی نہیں ہوں گے کبھی یہ تو سب نے دیکھا ہوگا میری گولد میری گولد جس کو کہتے ہیں گینڈا جو مہندی میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں صرف یہ فلاور کے کلرز یہ دیکھیں ملے دیپنس pertaining وہ درنے ہی وائٹ ہاں جاننی تیزی سے کرو فیسٹ میں کر سکتے ہیں جاننی ایک منٹ سارے دکھانے لیکن تیزی تیزی سے کرو کہ ہاں اس کو فیسٹ پوروڈ کرو ہے فیسٹ پوروڈ کرو میں موسیقی 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 چیزیں لگی ہیں اور ہم سے سپیشل گیسٹ ہیں یہاں پہ اور ہمیں کہے کہ آپ سب گھومو آپ یہاں پہ ویلوگنگ کرو آپ نے جو دل کرنے کرو تو اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے سیبوں کے درگ کے پاس اپل کے درگ کے پاس اور اپل کے درگ کے پاس جا کے جو ہے نا ہم نے یہاں سے اپل توڑ کے کھانے تازے تازے تو یہ اب ہم آگئے ہیں ان کے باغ میں تو یہ دیکھیں یہ باغیں پورا ہے ان کا اور اور اس باغ میں آپ کو یہ ساری کاشتکاری نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ اپل ہے یہ اپل کا درگ لگاو ہے چلیں آگے آئیں آجو ہنی یہ دیکھیں یہ سیب لگاو ہے سارا یہ جو شنگریلا میں بھی دکھایا تھا ہم نے آپ کو جو ریڈی ہوگا وہ توڑیں گے چکور 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 گمو دیکھو بھو دیکھو بھو دیکھو تیتر تھا چکور تھا چکور کیا ہے یہ پرندہ ہے جانی آجو ٹیار اپل کی طرح ہے بھائی یہ بھائی ہے اس بھائی کا چینل ہے یہ اور بچہ چک کر اس کا چینل سبسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرو آپ اپنے چینل کا نام بتائیں چینل کا نام ہے محمد شکیل ویلاکسر تو میں جو ہے یہاں پہ جو ہمارے لوکل جو کلچر ہے اس حوالے سے یا ہمارے جو چیزیں اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کرتا چینل میں یہ کیا بات کرتا ہے تو آپ لوگ سپورٹ کرے گے تو انشاءاللہ ہم مزید آگئے جو ہکام کریں گے سو گائز یہ بھائی یہاں کے اس کردو کے لوکل ہیں اور یہاں کی لوکل کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو انسان یہاں پہ لوکل کلچر کو جاننا چاہے جاننا کیا چاہے وہ جانے ضرور جانے کیونکہ اچھا کلچر ہے یہاں کا تو وہ بھائی کا چینل سبسکرائب بھی کرے بیل آئیکن بھی پریس کرے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا ہے اور یہ بہت ہی نائز بندہ ہے تو اب ہم کہاں ہیں یہ آگیا جی یہ فروک ہے سر نہیں پکڑنا نہیں یہ دیکھیں یہ پورے ایریا میں اس طرح بڑا ہوئے سر وہ آوازیں آرہی تھی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کون سا درگت ہے جس پہ اپل پورا لگاوا ملے سامنے والے سامنے والے سامنے والے اپل پر نظر آرہی اوکی سو گائز یہ ہم آگئے ہیں اپل لینے ہیں یہاں پہ نا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پکا ہوا اپل بڑا میٹھا میٹھا ہے سر میٹھا اپل یہ دیکھو بھائی اس میں دیکھوئے اچھا تھا خوبصورت سا اپل توڑ کے دو ہمارے کو چل سکتی ہوں یہ پائزن آئی دی تو نہیں ہے نہیں نہیں پائزن کھاں سے آئی گی سارے یہاں ہی کے یہاں پہ اپل پہ اچھا ہے اپل پہ اچھا ہے زیادہ لیکن یہ لگے ہوئے اچھے والے یہ لگے ہوئے اچھے والے یہاں پہ اچھا ہے یہاں پہ اپل کے درکھتے ہیں اور مزہ آ رہے ہیں ہم تو یہاں پہ اچھا پہ لے کے کھائیں گے یہاں پہ اچھا ہے اور لال نہیں ہوتے اور لال ہوتے ہیں ابھی یہ مطلب دو ہفتے کے دو ہفتے سای طرح لال ہوتے اور مٹھا بھی ہوتے ہیں یہ اپل آیا ہے اور اب ہم اس کو کھا کے ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ تمہارے ہوئے پہ اور ہم آپ کو دکھانے والے ہیں گو بی بن گو بی تو آئیں یہ دیکھیں یہ ساری بن گو بی لگی وی ہے یہ دیکھیں یہ بن گو بی لگی وی ہے ساری یہ دیکھیں یہ ساری بن گو بی لگی وی ہے یہاں پر سچ بتاؤ نا کسی راجہ کا بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جیسا اس بندے کا گھر ہے اور اس بندے سے بھی آپ کو ملواؤں گا تو یہ نورمل ہے کہ یہ اسی سال پانی کا مسئلہ ہے نہیں مطلپ ہر سال ہوتے رہتے کیوں کہ اب آدی بھاڑھ رہے اور پانی کی جو مطلب ستا ہے وہ کم ہو رہے سمجھ رو سمجھ رو آگے دیم میں جو ہے پانی کی ستا کم ہونے کا وجہ سے جو ہے ان سب کو پروائید نہیں کر پاتے اس وجہ سے صرف تو سمجھا ہاں نائی تو سمجھا ہاں تو پانی کا کیا سینے یہاں پر ہے ہاں پر ہے تو پانی کی شورٹج ہے یاں گلوبر وارمین بکاتے ہیں جی گلوبر وارمین جی گلوبر وارمین جی گلوبر وارمین پیپلو سایے کہ ریل تک نہیں ہے نو ان پاکٹ ایس ابھی سٹیمبر میں موسم اتنا گرم ہے اوپر سے پانی پینی نہیں آرہا تھا اب اب آیستہ آیستہ آیا انڈس ریور بھی لائک بور جرائی ہوا ہے سو گلوبر وارمین کی افیکس نظر آرہی ہے اس کردو میں اور جتنی عبادی بڑھتی جاری ہے ہے تو یہ نیکلے گیا اور ہونے مرغیاں کے ایک ہرارہ ہیں سو گلوبر reinvent یہ کائز ہونے آپری یرے ہیں آپ کرتے ہیں میں لمحانا metres اگر آپ کی ضرورت سو گلو abbiamo ناشپاتی کا بھی درگ لگا ہے ناشپاتی بھی لگی ہوئی اس پر ناشپاتی جو ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ اپل کی طرح ہوتا ہے ناشپاتی پھر اپلز اپلز سو فار ہم نے دیکھے ہیں ناشپاتی اپلز علو بخارہ اپرکاٹس بھی ہے چیریز بھی ہے لیکن کا سیزن ختم ہو گیا ہے اپرکاٹ کا ابھی سیزن چلے گا اور پانی ابھی آیا ہے سو انشاءاللہ بہت زیادہ مطلب پھلائے گا یہ فرود جو ہے یہ فرود جو ہے ہمیں ملا ہے ہم نے توڑا ہے ناشپاتی علو بخارہ بچوں نے توڑا ہے اس بچے نے توڑا ہے ہمارے لئے اس بچے کا نام کی ہے کبیر کبیر نے بھیری زرہ شیٹ پہنی ہے یہ کبیر بھائی نے توڑی ہیں چیزیں اور اب یہ میڈم کھائیں گے اور بتائیں گے کیسی ہیں بہت مزا ہے ہم نے یہاں پر فرود وغیرہ کافی چیزیں توڑی ہو رہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو مین چیزیں جو ہم نے سٹریک کی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت سا سرائے اسکردو سرائے اس کو کہتے ہیں اسکردو سرائے سرائے جو ہے ایرابک ورڈ بھی ہے فارسی ورڈ بھی ہے اور بہت سارے ورڈ میں ترکی ورڈ بھی ہے سرائے کا مطلب اس کا میں تاریخ بتا ہوں کو جا رہا سبر گروہ اس سرائے کا تاریخ بتا ہوں اس کو سرائے کیوں گے ایک ہزار جو ہے اس وی میں ارتغل مطلب نہیں ہے سر وہ جو سلجوخ حکومت ہے ان کے دور میں ان لوگوں نے مسافروں کے لیے مسافر خانے بنائے گئے تھے ترکی زبان میں ان کو سرائے کہا جاتے ہیں سر تو پھر اسی سے جو ہے ہمارے ادھر ایک بھائی ہے عارف بھائی وہ ترکی میں رہتے ہیں تو اس نے ریکومنٹ کیا تھا کہ ہوتل کا نام سرائے رکھے تو اس وجہ سے ہم نے سرائے رکھا ہے تو یہ ترکی جو ہے قدیمی ترکی جو مسافر خانے ہیں ان سے لیے ہے سر بہت بہت شکریہ جگہ کا نام ہے اس کردوسرائیہ تو آپ کو اس کا وزیڈ کراتے ہیں اندر سے بھی یہ پکڑے پانی کی بوٹل چلیں آئے ہیں سو چلیں آئے ہیں ہم آپ کو ادھر وزیڈ کرائیں یہ جو بچے ہیں یہ ٹری کلائمر ہے یہ ٹری پر کلائم کرتا ہے تو آپ کو یہ سب اسی گھر میں رہتے ہیں بھائی تو چلیں آئیں ہم آپ کو وزیڈ کرائیں اور اس گھر کی یہ خاصیت یہ بھی ہے کہ کوئی وزیٹر کوئی ٹیوریسٹ اگر یہاں آنا چاہے تو ان لوگوں نے نیچے پورا گیس ٹاوس ٹائپ بنایا ہے یہ چارج کرتے ہیں لیکن بہت اچھے پرائز چارج کرتے ہیں بہت ہی رنزیبل پرائز ہیں ان کے یہ انٹرنس ہے اس کی بہت لائٹ کلر کا ورد یوز کیا ہے ہر کمر میں اور پوری رنزی بھی ہے نیچے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ شیٹز ہوتی ہیں لیکن یہ سارا اریجنل رنزی بھی ہے یہ ہے کچن آریا یہ ہے پورا جناب کچن آریا یہ آگے سرفراز بھائی سرفراز بھی کیسے ہو ؟ ہم نے بھولا یہاں پہ ویلوگ بنا لیں سر فراز دھوکہ نہیں دیتا ہے یہ ہے جی ڈائننگ ایریا یہاں پہ جو گیسٹیں ان کے لیے کھانا وانا لنچ وغیرہ یہاں پہ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے جی ڈائنگ ایریا تو یہ روم ہے اس ٹائپ کے دیکھیں اور یہ بلکل صاف سترے روم ہے بلکل کلین اینڈ کلیئر لوگ تو جو بھی اس کردو ہے بھائی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا یہیں پہ آجاؤ واش روم جو سب سے زیادہ ہم بہت امپورٹڈ ہے بلکل صاف سترہ لوگ سو گائز اگر اس کردو آنا ہے تو یہاں ضرور آو آگے پیچھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آگے پیچھے ادھر ادھر جاؤ گے آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی آپ کو کٹا جائے گا تو یہاں پہ آو یہاں پہ بہت اچھے پرائز بھی ہیں اور بہت اچھا انوائرمنٹ بھی ہے اور بہت مزہ بھی آئے گا اللہ حافظ